موسیقی اسلام علیکم ویرز پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان میں کرونا کی جو تیسری لہر ہے سر اٹھانے لگی ہے اور ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وفاقی مشیر برائے سہد ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ پاکستان میں مضبط کیسز کی شرعہ پانچ اشاریہ چھ سے تجاوز کر رہی ہے جس کے بعد وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں لاکڈاؤن لگا دیا جائے بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کے تحت تعلیمی اداروں کو بھی دو ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور کاروباری جو نظام الوقات ہیں اس کو بھی چھے بیجے تک کر دیا گیا ہے مزید اقدامات حکومت کی طرف سے کیا اٹھائے جاتے ہیں اس سے کاروبار پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ان تمام تر صورتحال پر گفتو کے لیے آج ہم نے مدو کیا ہے انجمن تاجران کراچی کے جو صدر ہیں جعوی شم صاحب کو اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے مجھے ان حالات میں اور میرا موقف لینے کی جو ہے مجھے کوشش کی اور جگہ دی تینکیو آپ کا شکریہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کرونا کی تیسری لہر ایک مرتبہ پھر ہمارے ملک میں آگئی ہے حکومت پاکستان اب لوگ ڈاؤن کی طرف پیش قدمی کر رہی کیا چھوٹے جو تاجر ہیں اسمی سیکٹر وہ متحمل ہیں اس کے ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ کرونا جو لازٹ ٹائم ہمارے پاس دوہزار بیس میں آیا تھا مارچ کے اندر وہ انفورچنٹلی ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں تھا اس کی صورتحال کا اور پھر آہستہ 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 پہلے سکول بند ہوئے کالیجز بند ہوئے اس کے بعد پارکس بند ہوئے پھر مارکٹوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر ڈیڑھ ماہ کا طویل لاک ڈاؤن لگا اس طویل لاک ڈاؤن کے اندر پاکستان کی تمام معیشت کی جو ہڈیاں تھی وہ ہل گئیں عوام جو ہے وہ پسکے رہ گئی تاجر برادلین نے دو کردار ادا کیے ایک تو حکومت پاکستان اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوکے ان کے شانہ بشانہ لاک ڈاؤن میں ان کے ساتھ کرونا سے لڑنے میں اپنا کردار ادا کیا اس کے سیکنڈ ہاف میں انہوں نے عوام کو جو راشن کی تقسیم کری جو مارک سینٹائزر جو تقسیم کیے وہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کی ہسٹری میں جاتا ہے کہ کراچی کے خاص طور پر تاجروں نے بڑھ چڑھ کے ہمیشہ کی طرح حصہ لیا تیسری لہر جو آئی ہے اس وقت اس کے اندر کچھ سچویشن ایسی ہے وقار صاحب کہ ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ اندازے ہو رہے ہیں کہ شاید ویکسینیشن کی جو سیل ہے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ایسے کوئی اب تک کے معاملات ہمارے سامنے نہیں آئے جو پیشنٹ کے حوالے سے ہوں لیکن بہترین ڈاکٹرز جو ہیں پاکستان لیول کے انہوں نے یہ انتباہ جاری کیا ہے کہ جناب یہ جو لہر ہے یہ خطرناک ہے اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے گزشتہ روز جو ایسو پیس جاری کی ہے کہ منڈے سے یعنی ففٹین آف مارس سے جو ہے مبارہ اسلامباد اور لاہور کو پنجاب کے سائٹس کو جو ہے وہ لاکڈاؤن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس سورتحال میں ہماری پنجاب کی تاجروں سے بات ہوئی ہے وہ اس حوالے سے بہت تذ بذب کا شکار ہے جسٹرپ ہیں پریشان ہیں کیونکہ معیشت اس وقت بہت جسٹرپ ہیں ہم آلریڈی اٹھارہ ماہ کی ایک بدترین سورتحال سے نکل کے سروائیول کی طرف جا رہے ہیں اس دوران جب آپ ایک دم سے لاگڈاؤن کی صورتحال کو کریئیٹ کرتے ہیں تو وہ نقصانات کی طرف جاتی ہے ایک یوم کی بندش کی وجہ سے ملکی معیشت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے آپ بتائیے کا ذرا اس بارے میں دیکھیں کراچی پاکستان کا ہب ہے ریڑ کی ہڈی کا آ جاتا ہے معیشت میں پاکستان کی کراچی کو کراچی میں ارب و روپے کا نقصان ہوتا ہے تین سے پانچ ارب پر ڈے کا نقصان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اس صورت میں کہ جب شہر اپنی پوری رونک کے ساتھ معیشت کی طرف چڑھلا ہوتا ہے بڑھلا ہوتا ہے دنیا بھر میں ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہیں امپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ گزشتہ کئی ماہ سے امپورٹ کی صورتحال ہمارے ہیں بہت بترین صورتحال پر آ گئی ہے حکومت نے اتنی سخت پالیسیاں لگا دی ہیں کہ امپورٹ ہونا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے ایسی صورتحال میں اربو روبے کا نقصان مزید ہمیں پستی کی طرف لے جائے گا اور پاکستان پر گریلسٹ کا جو ایک لیٹک ٹی وی جو تلوار ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہماری تمام چیزیں منسلک ہیں ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے لوگ ڈاؤن میں پہلے بھی دونوں فیسز کو ہم نے فیس کیا ہے کراچی کے تاجروں نے سن کے تاجروں نے انجومن تاجران نے سن اس حوالے سے منڈے کو ایک ہنگامی جلاس بلا لی ہے اور اس میں پورے سن سے تاجرینما شرکت کریں گے انجومن تاجران کے میری کل رات گزشتہ رات بھی اپنے مرکزی صدر وقار حمید محمد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ٹرنول آئیار میں وہیں تھا تین گھنٹے کی طویل ملاقات کے بعد مشاورت میں یہ تیہ کیا ہے کہ پورے سن کے تاجروں کو جمع کر کے اللہ عمل بنایا جائے کیونکہ اگر سن میں لاؤگ ڈاؤن کی صورت حال آتی ہے تو مزید ہم متحمل نہیں ہو سکتے مجموعی طور پر الیکٹرونکس جو کاروبار ہے اس سے کتنے لوگ کتنے مزدور وابستہ ہیں اور اس کی ایک یوم کی بندش سے کتنے گھرانوں کے چولے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں دیکھیں کراچی میں الیکٹریک اور الیکٹرونکس سے وابستہ جس میں فریچ ٹی وی ایل ای ڈی اے سی اور اس سے ریلیٹڈ جو آئیٹم ہے وہ اور دوسری طرف فین واشنگ مشین اور الیکٹرک گوڈز جو ہیں اس میں تقریباً کوئی پینتیس ہزار کے قریب کراچی میں دکانیں پورے کراچی میں تمام سیونڈ ڈسٹرک کے اندر اس طرح اگر آپ فور پرسن سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ لاکھوں پہ چلی جاتی یعنی کہ ہزاروں دکاندار اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں جو مزدور ہیں جو لیبر ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا سینیریو نظر آتا ہے ایک بڑا فیگر نظر آتا ہے ہمیں جس کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور پھر انجومن تاجران جو ہیں ہم جو ہیں وہ بیسکلی بیس الیکٹرونک مارکٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کپڑے والے جوتے والے فنیچر والے اور الیکٹرونک گوڈڈس والے اس کے ساتھ گروسری کے آئٹم والے چکن والے میٹ والے یہ تمام لوگ ہم سے منسلک ہیں ڈیری فارمرز ہمارے ساتھ منسلک ہیں تو ہم ان سب کو لے کے چلتے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ عام غریب آدمی جو ہے وہ کتنا سروائف کر سکتا ہے کیونکہ حکومت پاکستان نے تو اب تک کوئی بھی ایسا ہمیں بینیفٹ نہیں دی عوام کے لیے کہ کوئی سپورٹ دی ہو کوئی فائننشلی سپورٹ دی ہو یورپ میں امریکہ میں دوسری جگہوں پہ آپ کو پتا ہے انہوں نے ہاف سیلریز یا سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ سیلریز جوہے وہ باقاعدہ انہیں پہنچائی ہے جس سے ان کی وہ جو لاگ ڈاؤن کی سروٹیال کے دن تھے وہ آسانی سے نکل گئے مہنگائی آپ کے علم میں روز برود اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس سے کاروبار پر کتنے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں دیکھیں پچھلے سات ماہ میں جو روپے کی قدر تو اتنی زیادہ نیچے نہیں گئی ہے وہ اس تحکام کی طرف ہے لیکن چونکہ امپورٹ نہ ہونے سے ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے جو ہماری خام مال کی صورتی حال تھی پاکستان میں وہ متاثر ہوئی ہے کیونکہ خپت ہمارے پاس کم تھی اور ڈیمانڈ ہمارے پاس زیادہ تھی جس کی بنیاد پہ کاؤپر کا ریٹ سلور کا ریٹ لوہے کا سکریپ کا ریٹ یعنی چالیس روپے پہنتیس روپے کلو سکریپ بکنے والا اچھ پچیاسی روپے اسی روپے کیجی پہ چلا گیا یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ہنڈڈ پرسنٹ اس کے پرائز انکریز ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اناج کی طرف جاتے ہیں تو ڈالوں میں چامل میں تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے آئل کی قیمتوں میں فورٹی پرسنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے یہ تمام اخراجات اگر عوام پہ پڑھتے ہیں تو اس کا بجٹ اگر بارہ ہزار یا چودہ ہزار یا پندرہ ہزار روپے کچھن گھتا مہانہ وہ بائیس سے چوبیس ہزار پہ چلا گیا ہے تو انہیں بینیفٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر کیسے سروائیو ہوگا دیکھیں نا ڈکیٹی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں چوری کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں سنیچنگ بہت زیادہ ہو گئی یہ شہر کے اندر اور کئی ایک وارداتوں میں تو آپ کو پتا ہے کچھ تاجر بھی ہمارے جو ہے وہ شہید ہو گئے دو تاجروں کو دن دہارے جو ہے ڈکیٹی کے دوران شہید کر دیا گیا یہ علمیہ ہمارے ساتھ کے اس ملک کے اتنے بڑے شہر میں جو دنیا کے دس بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں کی عبادی تین کروڑ سے زیادہ ہے تو وہاں اس طرح کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس میں حکومت کو اپنا کردار عطا کرنا چاہئے آنے والے وقت میں گرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے اور بلا شبہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی ہے تو اس کے لیے جو چھوٹے تاجر ہیں انہوں نے اپنے طور پر کیا حکمت عملی مرتب کر رکھی دیکھیں جب ادارے میں حکومت وقت اور طاقت کے توازن کے حامل افراد موجود ہوں گے تو عوام کو پسپائی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہمارا صاف سا موقف اس حوالے سے کہ اگر ہمیں مہیا کرنے والی کے الیکٹرک کراچی میں اگر ہمیں الیکٹرک سٹی نہیں دے سکتی تو ہمیں یقین فیول کی طرف جانا پڑے گا جنریٹرز کی طرف جانا پڑے گا جو حکومت پر ایک مزید بوجھ ہوگا اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سولر انرجی کو ہم اپنے استعمال میں لیں اور ہم نے شاپس جو ہے مارکٹے کھولنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے جہاں مارکٹے کراچی میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کھلتی تھی الحمدللہ آپ کا ڈسٹک ویسٹ میں ڈسٹک سینٹرل میں ڈسٹک ایسٹ کے اندر اور کیماری ٹاؤن کے اندر اس طرف آپ کو یہ نظر آئے گا اگر آپ مارکٹ کے دورے کریں گے کہ وہاں نو بجے صبح سبہ نو بجے مارکٹس کھل جاتی ہیں ایون یہ کہ کورنگی ڈسٹک میں کچھ مارکٹے ایسی ہیں جو صبح ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے کھلتی ہیں پوری مارکٹ ہے چار چار سو تین تین سو دکانے ہیں اور وہ شام کو چار بجے روشنی کے اندر اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے ختم کر کے گھر چلے آتے ہیں اس پر کام ہو رہا ہے لوگوں کے ذہن بنایا جا رہے ہیں لیکن کراچی کیونکہ جو کراچی کے عوام ہیں چار مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جس میں مغربی موالک ہیں مشرق وستہ ہیں بہت ساری اشیخ اور دونوش کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے ملک میں صورتحال اس کے برقص ہے یہ علمیہ ہے آپ اس پر کیا کہتے ہیں سیری سی بات ہے کہ ہمارے اندر کالی بھیڑے ہیں تاجر برادری میں اور مجھے اس میں کوئی آرنی ہے بولنے میں کہ وہ چند لوگ ہمارے چہرے پر سیاد داک کی معنی چمک رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں اور عربوں روپے کی آمدنیاں بنانے کے بعد اپنے اسلامی شعار کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے وہ دینی معاملات کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے مفاد کی طرف اور منافع کی طرف جاتے ہیں جس سے عوام کو مشکلات ہوتی ہیں میں تو حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ جب آپ تاجروں کو اپنے پاس میٹنگز کے لیے بلائیں تو ان سے سب سے پہلے ان کے انکم ٹیکس کے ریٹن معلومات کریں کہ وہ پچھلے بیس سال سے جو کوچہ سیاست میں موجود ہیں تو کیا وہ کوئی ٹیکس پے کرتے ہیں اگر وہ ٹیکس پے نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے وہ کالی بھیڑوں میں شامل ہیں وہ ملکی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں وہ عوام کو مہنگائی کے سلاب میں لانے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کا محاصبہ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے عوام کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنی کالی بھیڑوں کو نکالنے کے لیے عملاً عمل کرنا چاہیے اور جس پہ ہم عمل کر بھی رہے ہیں ہم ہر اس شخص سے اس تاجر شخصیت سے دور ہو جاتے ہیں جس کے ہاتھوں میں عوام پر مہنگائی کا بوئی ڈالنے کا کوئی بھی اثر ہو ہم اسے اپنی صفوں میں نہیں رکھتے ہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ مسلم معاملات میں انوالویں دنیا کی بہترین مسلم ریاستوں میں ہمارا بڑی ریاستوں میں شمار ہوتا ہے لیکن عملاً ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے صحیح کہا کہ جو کیلہ ستہ روپے ساٹھ روپے درجن مل رہا ہوتا ہے وہ ہم ایک سو بیس روپے بکوارے ہوتے ہیں سیب اگر ڈیرسو روپے کلو چل رہا ہے روٹین کے اندر ہم دو سو سوہ دو سو دھائیسو پر چلے آتے ہیں خربوزہ بھی پینتالیسو پچاس روپے کا ریٹ ہے یہ سو روپے ایک سو بیس روپے بھی ایزیلی چلا جائے گا آپ جائیں برف خانوں کے اندر بڑی تعداد میں جو ہے فروڈ جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے کیوں کیا غریب کا حق نہیں ہے کہ اس کے گھر پہ اس کے دسترخوان پر کیا اس کے بچے غریب کے بچے اپنے باپ سے نہیں کہتے کہ بابا آج جا کے خربوزہ لے کے آنا کیا اس کے نصیر میں صرف تربوز لکھا ہے چالیس روپے کلو تیس روپے کلو غالا بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں وہ جو ہماری عوام کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے بجے ان کو لوٹ رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور اس میں عملن حکومت سن اور حکومت پاکستان کا کردار ہے کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں وہ چور کو چور نہیں کہہ رہے ہیں غلط کو غلط نہیں کہہ رہے اور انہی کو اپنی صفوں میں بٹھا گے رکھتے ہیں جو اس سارے عمل کے اندر ذمہ دار ہیں موجودہ ٹیکس ریفنٹ جو نظام ہے حکومت نے مطارف کرایا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں ٹیکس نظام تو ہونا چاہیے مطمئن ہونے کا سوال یہاں تک ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں بہت ساری صلاحات کی ضرورت ہیں اور ایون یہ کہ ہم جب بھی بیٹھیں ہم نے دو سال پہلے کووٹ سے پہلے جو ہے شبرزہدی صاحب سے بہت مذاکرات کیے ایف بی آر کے حوالے سے ہم نے ان سے کہا جی اگر آپ کا چھ ارب روپے کا ایک پیکج ہے کہ آپ نے اتنا ارن کرنا ہے ہم آپ کو ساڑھے چھ ارب روپے کروا دیتے ہیں سات ارب کروا دیتے ہیں یہ پاکستان کی پوری تاجر برادری کا موقف تھا میرا اکیلہ ہی انجومن تاجران کا نہیں تھا لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ان کے اپنے ایک سینسز ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک معاملات ہوتے ہیں جن کو وہ لے کے آگے بڑھتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دراصل ان بڑے ٹائیکون اور آئیکون کو بچانا ہوتا ہے چھوٹے تاجروں پہ یہ درمیانے درجے کے تاجروں پہ وہ وزن ڈالتے ہیں اور ان کو بچا رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی کمپنیاں پوارٹر کی سپلائی میں لگی ہوئی ہیں کیا کبھی کسی ایپ بی آر والے نے ان سے پوچھا ہے کہ جس شہر کے اندر یا جس دسٹرک میں آپ کی پانی کی لائنیں ہیں فیکٹری ہیں وہ عوام کو پانی نہیں مل رہا آپ کے پاس اتنا وافر مقدار میں لاکو گیلن پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کا مقصد آپ لوگوں کا خون چوسنے کے ساتھ ساتھ ان کا پانی بھی چوس رہے ہیں آپ ان سے ان کے جینے کا حق چھین رہے ہیں یہ تمام چیزیں حکومت وقت کی ہیں ایپ بی آر ہمارا ادارہ ہے ہم پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے جج کی نپ سے نکلنے والی سہائی اور بورڈر پر کھڑے ہوئے فوجی کی بندوق سے نکلنے والی گولی اس کا تمام بجٹ جو ہے وہ تاجر ادا کرتے ہیں تاجر جان نہیں دیتے لیکن جان بچانے کے لئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور افواج پاکستان آئین پاکستان قانون پاکستان اور حدود پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہیں لیکن حکومتوں کو چاہیے کہ سیاسی نظریات کو الگ رکھتے ہوئے ملکی ترقی میں تاجروں کا کردار آگے لے کر آئے اچھے پڑے لکھے لوگ کو آگے لے کر آئے تاکہ اس ملک کے عوام کو آسانی ملے دیکھیں اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے آپ اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے تو وہ لوگ آپ کو جتنا بینیفٹ چاہیے نیپ کو جتنا بینیفٹ ایف بی آر کو چاہیے وہ کروا کے دیں گے جب ادارے تباہ ہو جاتے ہیں جب لوگ اربو روپے کی کرپشن کر جاتے ہیں پلوٹوں کی زمینوں کی فلیٹوں کی مد میں اس کے بعد نیپ اٹھ کر آتا ہے اور انگرائیاں لیتا ہوا پوچھتا ہے فلان صاحب کو لیا فلان جبکہ لوگ کھاپی کے دنیا بھر میں نکل چکے ہوتے ہیں تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا یہ اتنے بڑے بڑے اشتہارات چل لیں ایک ادارہ ایسا ہے میں نام نہیں لوں گا کہ جس نے ایک دسٹرک کے اندر سیکڑوں ایکر زمین جو ہے وہ بیج دی ہے لوگوں کو فائلوں میں ایک ایک پلوٹ کی چھے چھے فائل ہیں کیا ان کو نیپ کو نظر نہیں آ رہا کہ رات کی تاریخیوں میں جو پروگرام جہاں بیٹھ کی کیے جاتے ہیں جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں بندر آبارڈ ہوتی ہیں ان کو نظر نہیں آتی ہمارا موقف یہ ہے جیسے پاکستان کا میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ دکھا رہا ہے تو بحیثیت تاجر بحیثیت قوم بحیثیت ایک شہری کے ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا کردار بھی ادا کریں اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح ہے ایف ای ٹی ایف جو لسٹ ہے اس میں وفاقی وزیر حماد درست آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو تیس شکے تھی اس پہ سے ستائیس پر ہم نے عمل درامت کر لیا جو تین شکے ہیں اس پر ابھی عمل درامت کرنا باقی ہے تو یقینی طور پر جو تین شکے ہیں اس میں وہ ڈالر کی ریٹ انکریز ہوں گے بجلی کی معاملات ہیں تو آپ اس کی مضاحمت کریں گے یا آپ کے لیے تینوں شکے قابل قبول ہیں دیکھیں دو صورتحالیں ہیں پہلی جو اوپر ٹاپ پراریٹی کے اوپر آتی ہے وہ انڈسلس آتے ہیں دراصل ان کی کٹیگری وہ اوپر رکھی جاتی ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا تاجر جو ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ آنا چاہیے کیونکہ گراس روٹ لیول تک معیشت کی جتنی بھی شاخیں یا رگیں ہیں وہ چھوٹے تاجر سے ہو کے گزرتی ہیں اگر سپوز ایک چیمبر کے اندر بائیس ہزار میمبر ہیں تو چودہ ہزار یا پندر ہزار میمبر جو ہیں وہ چھوٹے تاجر ہیں اٹ مینز کہ سکسٹی پرسن سے زیادہ چھوٹا تاجر انوالف ہے اب انڈسٹری زون میں اگر آپ چلے آئے تو سات زون ہیں سات زون میں کتنی ہزار یونٹس ہوں گے چند ہزار ہوں گے لیکن شاپ کی پر لاکھوں ہیں میں کراچی کی بات کہہ رہا ہوں پاکستان میں چلے آئے تو کروڑوں میں چلے آتے ہیں یہ دیکھیں دو شکے ہوں یا تین شکے ہوں ہم ہر لمحے حکومت پاکستان کے ساتھ صفحے اول کے طور پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ چھوٹا تاجر جو ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ آپ اس گراس روٹ لیول کو کیوں نہیں ریسپیکٹ دیتے ہیں آپ نے وزیراعظم صاحب نے آکے کراچی میں بارہ سو ارب روپے کا پیکچ کا اعلان کیا خوب تالیاں بجائے گئیں خوب مالائے پہنائے گئیں بندر باٹ شروع ہو گئی اس کو اگلا بیان چھ دن بعد آتا ہے کہ جیسے تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا وہ بھی کراچی والوں نے برداشت کر لیا اس کے بعد تیسرا بیان آتا ہے جناب کہ اس میں فورٹی سے فورٹی فائی پرسنٹ سن گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں اپنا پارٹیسپیشن ڈالے گی جو آلریڈی کام کر رہی ہے لیکن ایسا مزا کیوں کیا وزیراعظم نے نہیں دیتے کراچی کو کراچی کو آپ نے چالیس سال سے کچھ نہیں دیا تو آج بھی نہیں دیتے صرف ایک مشارف صاحب کے دور میں کراچی میں ترقیاتی کام ہوئے اس کے بعد سے آج تک کسی نے کراچی کو نہ پوچھا ہے نہ پوچھنے کی کوشش کی ہے اور بدقسمتی سے کراچی کے شہریوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ کہ جن کو اپنے مالہ پینائیں جن کو اپنے اجرکیں پینائیں جن کو اپنے ووٹ دیئے جن کو اپنے زندگیاں دیں جن کو اپنے جانیں دیں کہ جہاں تک لوگ سوچتے ہیں انہوں نے اپنا کردار آدانی کیا وہ اٹھائیس کے قریب یا چھپیس کے قریب جو ایمین ایس تھے جو چالیس پہتالیس ایم پی ایس تھے وہ کہاں ہیں آج کن گلیوں میں کن چورہوں پر بیٹھے ہیں چاہے وہ سینٹرل کیوں چاہے ویس کیوں چاہے ایس کیوں چاہے ساؤت کیوں وہ رہتے تو سب ڈی ایچ ایز میں پوش ایریاز میں تو کیا بلاول زرداری کو کیا ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کو کیا جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ناظم المور صاحب کو کیا دوسرے دیگر سیاسی جماعتوں کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ کے لوگ کیا پی ٹی آئی کے لوگ کو نہیں پتا کہ وہ جیتا ڈسٹک سینٹرل سے اور رہتا وہ ڈی ایچ ای میں کیا یہاں کا شہری جا کے وہاں اس کے گیٹ بجائے گا ممکن نہیں ہے بکار صاحب اس سینیریو کو تبدیل کرنا پڑے گا اس شہر کو بڑے کینوس پہ دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آج جو لوگ اس خندق میں کوچ چکے ہیں بربادی و تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور میں آگے الارمنگ سیچویشن دیکھ رہا ہوں کراچی کے حوالے سے سیاسی جماعتیں صرف سینٹ میں خرید و فروغ کر رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ کیا لگ جاتا ہے چند سیٹوں کے ہولڈنگ پرسن شہر اور شہر کے رہنے والوں کے لیے کام کرنے کی بجائے ذاتیات پر سہولیات مانگ رہے ہیں وزارتیں مانگ رہے ہیں اب تک جتنی وزارتیں پی ٹی آئی کے پاس یا ایم کی ایم کے پاس یا پیپس پارڈی کے پاس ہمیں کیا ملا ہے کراچی کے امام کو تو کچھ بھی نہیں ملا نہ کچھ ملنے کے لیے تیار ہے ہم نے باعثیت کراچی ڈیویجن کے صدر کہ میں نے انجمن تاجران کے لیٹر پیڈ پر باقاعدہ پی ایم کو ایک لیٹر لکھا ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے جو سربراہ ہیں ریٹائر ان کو افضل صاحب کو لیٹر لکھا کہ صرف جو بارہ سو عرب روپے سے زائر کا آپ نے پیکج دیا ہے اس میں کراچی کے چھوٹی تاجروں سے آپ مشاورت کیجئے کہ کہاں لگانا ہے کیونکہ اصل پیرامیٹرز وہاں ہیں ان گلیوں ان محلوں میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں دکانیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں آپ نے کام کرنا ہے وہاں سڑکیں بنانی ہے پانی کی لائنیں ڈالنی ہے سیوریج کی لائنیں ڈالنی ہے کیلیکٹر کا نظام پی ٹی سیل کا نظام یہ تمام نظام آپ نے ہمارے ساتھ بغیر ہماری کسی تنخواہ کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن بدقسمتی ہے آج ڈھائی ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے نہ پرائیمیسر ہاؤس سے کوئی لیٹر کا جواب آیا ہے نہ جناب افضل صاحب کے پاس سے کوئی ریسپونس آیا ہے لیکن مجھے امید ہے وہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوں گے اور میری صرف آدمی چیف صاحب سے گزارش ہے کہ آخری جو جگہ ہمارے لئے بشتی ہے پاکستان کی عمام کے لئے وہ آپ ہیں آپ اپنا کردار ادا کیجئے اور گراس روٹ لیول تک ضروریات زندگی پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کریں وقت گزر جاتا ہے حالات گزر جاتے ہیں لیکن لمحات قید ہو جاتے ہیں ان لمحات کو آپ آزاد نہیں کر سکتے کل کریسچن مارک جب لگے گا تو بتایا جائے گا کہ اس وقت چیئرمین کون تھا انڈی ایم اے کا اس کے علاوہ آپ کا جو پی ایم تھا وہ کون تھا آرمی چیف کون تھے اور عدالتِ عالیہ روز اعلانات کر لیتی ہے کہ جی فلاں جگہ گرا دیں فلاں جگہ تو غریبوں کی دکانیں گرائے جارہی ہیں غریبوں کے مکانات گرائے جارہے ہیں جو گرانے والی جگہ ہیں نہ وہاں عدالتوں کے عالی ججوں کی چلتی ہے نہ چلے گی کبھی زندگی میں علمیہ ہے ہم کہتے رہیں ہم ہر طرح سے کہنے کے لیے تیار ہیں لیکن کہنے سے نہیں ہوگا ان کو عمل کرنا ہوگا سننا ہوگا ہمیں بٹھانا ہوگا کراچی کے لوگوں کو اسپیس دینا ہوگا کراچی کے لوگ پاکستان چلاتے ہیں اس حد تک گرا دیا گیا ہے کہ وہ صرف اپنی نفسی میں لگیں اپنے آپ میں لگیں وہ اس طرف سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میرا سیورج کا نظام کیسے ہوگا اس صبح نکلتا ہے شام کو یہ سوچتا وگر آتا ہے کہ میرے بچوں نے اگر چیز کے لیے مجھ سے سو اور پہ مانگ لی تو میں کیسے دوں گا بہت برے حالات نے سر محیشت کے گرے لسٹ وگرہ تو بہت دور کی بات ہے ہم اس سے بھی آگے کہ اس وقت گزر رہے ہیں پروگرام اپنے استطام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد محیشت کے لیے